یہ اپڑی کوڈنگ پہ لگتا ہے ریڈ اور نم بھی چلی شروع کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ امت مسلمہ کی دوسری علمی فکری اور تہذیبی تاریخ کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آج ہم اہد رسالت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا جو ٹائم ہے تو وہ شروع ہو رہا ہے یہ 571CE to 632CE یہ ٹائم اس لیکچر میں ہم انشاءاللہ پوری ڈیٹیل سے یہ تین فیزز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے یہ ہم سٹڈی کریں گے ایک تو اعلان نبوت سے پہلے کا دور یہ 571 to 609CE یہ وہ ٹائم اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہوا اور یہ مقہ مکرمہ کا جو پیریڈ ہے 609 to 622 ہے اور پھر تیسرا فیز ہوگا مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت جہاں بن گئی تو یہ 622 to 632CE کا پیریڈ ہے اور تب ہی سے یہ ہجری کلنڈر بھی شروع ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ شروع کے لیکچرز میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہ ایک فارمولہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم ہجری کلنڈر کو اس وی کلنڈر میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور اسی طرح اس وی کلنڈر کو ہم ہجری کلنڈر سے کر سکتے ہیں اور اگزیکٹ یہ ہجری کلنڈر شروع ہوا ہے 622 اس وی کلنڈر کے ٹائم سے اچھا وہ آپ خود اس فارمولے سے آپ کیلکولیٹ کر لیجئے 622 میں یہ ہوا ہے اور وہیں سے میں نے یہ 571 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو یہ اسی بیس پہ ہی کیلکولیٹ کیا ہے ظاہر ہے کہ یہ انسان کی غلطی لیکن اب آپ کہیں گے کہ آپ نے پڑا ہوگا صیرت کی کتابوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت کا جو اعلان ہے وہ اس وقت اب چالیس سال کے تھے تو جو عربوں کا یہ کلنڈر ہجری کلنڈر جیسے ابھی چل رہا ہے تو اس سمانے میں بھی یہ بالکل آپ کا کمری کلنڈر کے لحاظ سے ہی چلتا تھا یعنی چاند کے لحاظ سے وہ کیلکولیٹ کرتے تھے اور اس لحاظ سے فارٹی ہیں تو جیسے ہم جیسے اس وی کلنڈر میں ہم کریں تو وہ آراؤنڈ تھرٹی ایٹ ہیئرز ہوں گے کیونکہ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جتنا آپ کا سورج کے کلنڈر کے لحاظ سے تھری ہنڈرڈ سکسٹی فائیو ڈیز ہوتے ہیں جبکہ آپ کا جو ہجری کلنڈر یا کمری کلنڈر ہے اس کے لیے 355 یعنی دس دن کا فرق ہوتا ہے تو اس لحاظ سے اتنے سالوں میں جا کے ایک سال دو سال کا فرق آ جاتا ہے تو اس لیے یہ 571 یہ میرا ایک انیلیسس ہے تو اسی کلنڈر کی بیسس پہ میں نے یہ 571 کا ٹائم رکھا ہے اس کے بعد پھر ہم چوتھی ڈیٹیل ہماری چلے گی علمی فکری دعوتی اور تہذیبی تاریخ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کس طرح سے علم اور دانش کیسے چلا کس طرح سے علوم سیکھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سکھائیں اس کی ٹریننگ پھر دعوت کیسے چلی ہے اور دعوت اسلام جو ہے اس کی نوعیت کیسے آئی ہے اور کس طرح سے پہلے اس کو ڈیٹیل سے وہ ہم الگ یہ فورت فیز میں نے اس لیے اسے کر لیا ہے اور تہذیب و تمدن میں کیا کیا چینجز آئی ہیں تو یہ ہمارا ہوگا لیکن جو پہلے تین فیزز ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم واقعات یہ آپ نے پڑے بھی ہوں گے صیرت پہ تو وہی ہیں تو اس کو ہم لیکن کچھ اور ڈیٹیل سے ہم اس میں کچھ اور پہلوں سے بات کرتے ہیں اور یہ ہم کر لیں تو پھر ہم پھر علمی فکری دعوتی اور تہذیبی اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں کیا کیا چینجز آئی ہیں اب دیکھئے اب ہم اس کی سٹڈی کرتے ہیں اعلان نبوت سے پہلے کا پیریڈ یہ فائیف سیونٹی ون ٹو سکس ایرو نائن سی یعنی تھرٹی ایٹ یئرز ہیں یہ آپ کا ایسوی کلنڈر کے لحاظ ہے اور قمری اعتبار سے یہ تقریباً چالیس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش فائیف سیونٹی ون سی ایرو میں ہوئی اب تھوڑا سا بیک گراؤنٹ یہ دیکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ تھا یہ قریش تھا اور یہ مکہ مکرمہ میں پورے سیٹل تھے اور یہ قبیلہ تھا اور یہ سب بھی بنی اسماعیل یعنی حضرت اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہی یہ قبیلہ قریش بنا تھا یعنی ہوا یہ تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کو جب ان کے والد ابراہیم علیہ السلام نے اب سے ٹو تاؤزن بی سی کے زمانے میں اب لے جا کر مکہ میں ان کو سیٹل کیا تھا تو اس وقت کچھ اور لوگ بھی آئے کچھ اور قبائل کے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ جی ہمیں بھی رہنے کی اجازت دیجئے انہوں نے کر دیا کیونکہ وہاں پہ یہ پانی اویلیبل تھا کہ زمزم وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک چشمہ بنا دیا تھا اس لئے لوگ آئے اب انہی کے ساتھ یہ ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام کی شادی وہاں پہ ہوئی وہاں سے بچے پیدا ہوئے پھر وہاں سے بعد میں آتے آئے تو یہ آتے آتے یہ پورا قریش قبیلہ بن گیا تھا جو مکہ مکرمہ کا تھا بیچ میں اب پچھلی ہسٹری میں پڑ چکے ہیں کہ بیچ میں ایک تھوڑا سا پیریرڈ آیا تھا کہ جب وہ مشکلات آئی تھی تو کچھ اور قبیلے نے بھی مکہ پہ قبضہ کیا تھا لیکن پھر بعد میں وہ پھر نکل گئے اور قریش ہی کا کنٹرول تھا یہاں کے اس قریش قبیلے کے جو بادشاہ کہلیں یا سردار کر رہے ہیں قصی بن کلاب یہ ایک صاحب بڑے مشہور گزریں جنہوں نے منیج کیا اور انہی کی نسل میں آتے ہوئے جناب حاشم صاحب جو ہیں وہ پیدا ہوئے اور وہی سردار تھے اور انہوں نے جناب حاشم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرداداتے انہوں نے قریش کو ایک یہ مشورہ دیا تھا کہ بھئی تم لوگ فائنینشل یا مشکلات میں ہو تو یہ کیوں نہ کریں کہ ہم چل کے بزنس کریں انہوں نے کہا جی ہم کیسے کریں ہم کہیں جائیں تو دوسرے قبیلے پکڑ لیں گے ہم سے چیزیں چھین لیں گے انہوں نے کہا کہ نہیں بھی تم پہ لوگ عزت کریں گے یا پڑ چکے ہیں سورة القرآنش میں تو تمہیں کوئی نہیں کچھ کہے گا اس لیے کہ حرم شریف کی وجہ سے سارے قبائل آپ پہ عقیدت رکھتے ہیں آپ کو کچھ نہیں کہیں گے تو کریں تو پھر یہ پورا ایک اچھا بزنس چلنے لگا اس کو ہم ڈیٹیل سے آتے ہیں آگے پھر حاشم صاحب کے ہی بیٹے عبد المطلب صاحب تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جی تھے پھر انہی کے بیٹے عبداللہ صاحب تھے تو اب ہوا یہ کہ عبد المطلب صاحب نے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی یسرب کی خاتون آمنہ سے ہوئی اور یہی دونوں کی جب شادی ہوئی تو انہی کے اندر سے ایک بیٹا پیدا ہوئے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اب ہوا یہ کہ انہی کے ایک کلچر یہ تھا عربوں کا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو کوشش کرتے تھے کہ انہیں کسی بلکل پیدائش کا جو ٹائم ہے یعنی بلکل پہلے ایک دو سال کے اندر ہی بچہ زبان سیکھتا ہے تو وہ چاہتے تھے کہ کسی دھیاتی علاقے میں بچہ رہے تاکہ اس کی زبان اچھی ہو تو سیدہ امنا رضی اللہ تعالیٰ نہ انہوں نے یہی کیا کہ ایک ساد قبیلہ وہاں کی ایک خاتون حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ وہ آئیں تھی تو ان کو کہا کہ بھی آپ یہ بچے کو آپ دودھ پلائیں اور اس کو زبان سکھائیں تو وہ پھر لے گئیں اور وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن وہاں پہ گزرا اب یہ بنو ساد قبیلہ کے گاؤں میں یہ دو سال کا اندازہ ہے کہ اس ٹائم میں یہی دودھ کا ہوتا تھا تو اسی میں زبان بھی آتی تھی تو اب وہاں پہ رہے ایک گاؤں میں اس کے بعد پھر اب ہوتا یہ تھا کہ دھیاتی خواتین وہ آتی ہوتی تھی مکہ مکرمہ میں اور بچوں کو وہ لے جاتی تھی تاکہ ان کی یہ ایک بلکل بچپن کی ٹائم جو ہے گزرے وہاں سے اور وہاں سے ہوتے ہوتے ان کو پھر ایک بہت اچھے طریقے سے وہ رہتے تھے اور ان کی زبان بھی بڑی اچھی آتی تھی فصاحت و بلاغت کے ساتھ اس کے بعد پھر جب وہ دو سال کے ہوئے تو پھر ان کو واپس مکہ مکرمہ میں سیدہ امنہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس انہوں نے بچے کو رکھا کہ لیں جی آپ کے بیٹا ہے اچھا وہ بیچ میں بھی آتی جاتی تھی ملتی رہتی تھی والدہ جائے اب ہوا یہ کہ کچھ عرصے بعد روایات میں آتا ہے کہ تقریبا پانچ سال کے تھے کہ جب امنہ رضی اللہ تعالیٰ فوت ہو گئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جنب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ہی دو تین مہینے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے تو اب یہ والدہ تھی والدہ بھی فوت ہوئی تو اس وقت آپ کے دادا صاحب عبداللہ مطلب صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں رکھا لیکن آپ آٹھ سال کے تھے تو عبداللہ مطلب صاحب بھی فوت ہو گئے اچھا اب جب یہ ایک نیچرل تھا معاملہ تو قبائلی علاقے کا یہ تھا کہ کوئی بات نہیں اگر پیرنٹس فوت بھی ہو جائے تو تب بھی ان کی قبیلے کے یا اس فیملی کے جو ہیڈ ہوتے تھے وہ ہی اس بچے کو چلاتے تھے تو روایات میں آتا ہے کہ اس وقت جناب عبداللہ مطلب کے بیٹوں میں سب سے بڑے بیٹا زبیر صاحب جو ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروریش کی اور کچھ عرصے کے بعد وہ بھی فوت ہوئے تو پھر ابو طالب یہ بھی ایک چچا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ان کو رکھا اور خدمت کرتے رہے کہ ایک بچے کی یہ سلسلہ چلتا رہا اچھا اب یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ کو لوکیشنز بھی یہ دکھا دوں یہ دیکھئے کہ یہ مکہ مکرمہ ہے اور آج بھی یہ بنی سعاد یہ طائف سے کافی اوپر پہاڑوں میں جا کے یہ قبیلہ آج بھی موجود ہے اور حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالیٰ نا اس قبیلے کی تھی تو وہ یہاں لے آئیں تھی تو یہ مکہ مکرمہ سے اراؤنڈ ٹو انڈرڈ کلومیٹر اور بالکل پہاڑوں کے اندر انہوں نے سیدہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو سال تک ان کی خدمت کرتی رہی سیدہ حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالیٰ یہ اریاں پھر واپس مکہ مکرمہ میں آگئے اور وہ پہاڑوں سے ذرا ہٹکے چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں یہاں پہ اچھا اب اس میں یہ ٹائم تھا تو ایک اہم واقعہ ہوا یہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے اس کو کہتے ہیں حرب فجار یعنی یہ کیا تھا کہ قریش قبیلے کے ساتھ ایک اور قبیلہ قیس کی جنگ ہوئی تھی اور اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے وہ اس قبیلے قریش کی طرف سے تھے اس جنگ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اب ایک نوجوان ہو گئے تھے آپ کو بھی لے گئے آپ نے اس میں جنگ میں کام نہیں کیا لیکن رہے لیکن پھر ہوا یہ کہ اس جنگ کے بیچ میں تھوڑا رکا معاملہ تو پھر یہ حلف الفضول پیدا ہو اب یہ ایک بڑا عجیب سا لفظ ہے یعنی فضول تو آپ اردو میں کہتے ہیں لیکن عربی میں حلف فضول کا مطلب یہ تھا کہ یہ دونوں قبیلوں کے آدمی تھے جن کا نام فضل تھا تو اس لئے اس کو حلف کا مطلب ہے ایگریمنٹ کرنا کہ دونوں قبائل میں جنگ ختم ہوئی اور یہ ایک ایگریمنٹ ہوا کہ نہیں بھی ہم لوگ کبھی ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت پسند آیا تھا اور آپ یہ فرماتے تھے کہ بھی آج بھی اگر حلف الفضول کا کہا جائے تو میں اس کو ضرور مانوں گا کہ مقصد یہ تھا کہ یہ قبیلوں کی آپس میں لڑائی جگڑے ہوتے تھے تو اس کو اس طرح سے یہ ختم ہو رہا تھا معاملہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس میں تھے اور بہت آپ اس میں خوش تھے کہ جناب یہ خام خان کی ایک یہ جو قبائل کی جنگیں آپ پڑ چکے ہیں عربوں کی کہ ہر قبیلوں کی ایک دوسرے سے لڑائی جگڑے ہوتے رہتے تھے تو وہ معاملہ تھا اب اس کے بعد یہ وہی ٹائم ہے کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی ٹائم چل رہا ہے اب 583 آ گیا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً بارہ سال کے تھے تو اس وقت آپ کے چچا ابو طالب صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بزنس میں لے آئے ساتھ کہ آئے بھی آپ بھی اس کے ایکسپیرینس آپ سیکھ لیں اور ہوا یہ کہ وہاں سے یہ فلسطین گئے اچھا اب یہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ عربوں کا ایک اہم معاملہ یہ تھا کہ چائنہ انڈیا افریقہ سے چیزیں یمن میں آتی تھی اور قریش قبیلے کے لوگ آکے یمن میں آکے خریدتے تھے چیزیں پھر اس کے بعد اور قبائل میں بیچتے ہوئے پھر فلسطین میں پہنچتے تھے وہاں بیچتے تھے وہاں سے یہ پروڈکٹس جا کے یورپ میں چلے جاتی تھی اسی طرح یورپ والے اپنی پروڈکٹس کو فلسطین میں لاتے تھے تو قریش وہاں سے خریدتے تھے خرید کے عرب قبیلوں کو بھی بیچتے جاتے اور پھر آکے یمن میں آکے بیچ دیتے تھے ساری چیزیں وہاں سے پھر وہ انڈیا اور چائنہ افریقہ میں وہ چلے جاتی تھی تو اس لئے بہت اہم بزنس تھا تو اس میں اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ کا پہلا سفر ہوا فلسطین کی طرف تو وہاں پہ ایک کرسچن ایک بڑے سکولر تھے جن کا نام بحیرہ ان کا نام ہے یہ راہب تھے تو انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا فائم ایٹی تھری سی میں تو انہوں نے یہ ایک انہوں نے یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری ڈیٹیل پڑی ہوئی تھی انہوں نے اور انہوں نے اس میں جو نشانیاں دی گئی تھی کہ ایک آخری رسول رسول آئیں گے تو ان کی ڈیٹیل تھی تو ان کو محسوس ہوا کہ جناب لگتا ہے کہ یہ جو لڑکے ہیں یہ لگتا ہے کہ یہی آخری نبی رسول یہ ہوں گے تو ابو طالب صاحب بہت خوش ہوئے کہ بھی میرے اپنے بتیجے کے معاملے میں ایک بڑے سکولر ایک کرسچن سکولر یہ کہہ رہے ہیں تو وہ خوش ہوئے اس میں اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل بزنس کرنے لگے اور آپ کے لئے صادق اور امین کا یہ ٹائٹل اس لئے بن گیا کہ آپ بہت دیانہ دار تھے بلکل سچ ہی بولتے تھے کوئی جھوٹ کوئی فراڈ کوئی کرپشن نہیں کرتے بلکہ بہت اچھے طریقے سے یہ کرتے تھے اور پورا یمن فلسطین امان بہرین ان سارے ایریاز میں اب سفر کرتے رہتے تھے اس سفر کے ساتھ ہی چلتے چلتے ایک واقعہ ہوا کہ مکہ مکرمہ کی ایک خاتون ان کا ایک اچھا بزنس تھا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ ایک آپشن دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ جی آپ یہ پارٹنر آپ کر لیں آپ میری پروڈکٹس جو ہے وہ آپ لے جائیں سیل آؤٹ کر دیں پھر پروفٹ مجھے بھی دے دی جائے گا آپ بے لے لی جائے گا جو بھی ففٹی ففٹی پرسنٹ کا یا شاید جتنا بھی ایگریمنٹ ہوا وہ ہوا وہ ہوا اور وہ بزنس کر کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی کے ملازم ان کے ساتھ تھے اسی پورے بزنس تو انہوں نے آکے سیدہ خدیجہ کو بتایا کہ جناب یہ بہت ہی صادق اور امین ہے اور بہت پاک اور صاف طریقے سے وہ بزنس کرتے ہیں تو سیدہ خدیجہ کو بہت یہ پسند آیا اور انہوں نے یہ کیا کہ یہ ایک پروپوزل انہوں نے کر دی اب یہ قواتین میں بہت نارمل تھا یہ معاملہ عربوں کے ہاں کہ وہ شادی کے لیے بھی وہ کہہ دیتے تھیں ان کے لیے کوئی ایشو نہیں تھا اور چلے خود ڈائریکٹ نہ بھی کیا تو کسی دوست خاتون کے ذریعے یہ میسج پہنچا دیا کہ جناب میں شادی کرنا چاہتی ہوں اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی پورے مکہ مکارمہ میں بہت عزت اور پاک خاتون تھی وہ پہلے شادی شدہ تھی لیکن ان کے شہر فوت ہو چکے تھے تو اب ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا ان کو پسند آیا کہ بلکل بہت اچھی پروپوزل ہے اور وہی اور یہ شادی ہو گئی یہ فائیو نائنٹی سکس ہی یعنی اس سے آپ خود کیلکولیٹ کر لیں کہ اراؤنڈ ٹوئنٹی فائیو یئرز کے تھے پچیس سال کے تھے ابھی نوجوان تھے اب یہ بڑا دلچسپ ہے کہ اس شادی کے وقت ابو طالب صاحب نے شادی میں یہ خطبہ کیا تھا یعنی آج کل بھی یہ ہوتا ہے کہ شادی کے وقت ایک سکالر کوئی بزرگ جو ہیں وہ ایک لیکچر دیتے ہیں تو انہوں نے یہ لیکچر جو کیا ہے اسی کا ترجمہ میں یہاں کر رہا ہوں آپ یہ سن لیجئے کہ جو چچا ابو طالب صاحب جو ہیڈ تھے پورے بنو حاشم فیملی کے تو انہوں نے کیا فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے اولاد سے بنایا اور اس شہر کو ہمارے لیے محترم بنایا اور یہاں وہ گھر بنایا جس کی جانب حج کیا جاتا ہے اور ہمیں لوگوں پر حکمران بنایا اس کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گا کہ محمد بن عبداللہ جو میرے بھائی کے بیٹے ہیں اور ان کا موازنہ قریش کے کسی بھی نوجوان سے کیا جائے تو ان کا پلڑا بھاری ہوگا نیکی فضل کرم اقل احترام اور شرف میں انہیں سب سے ترجیح حاصل ہے اگرچہ ان کے پاس مال کم ہے مگر مال تو محض دھولنے والا سایہ ہے تو اس طرح سے انہوں نے یہ لیکچر کیا تھا تو یہ دیکھئے اس کی الفاظ یہاں تک ہے اس سے اور زیادہ بھی ہوں گے تو لیکن روایات میں جتنا آیا تو یہ میں نے یہاں پہ رکھ دیا اب ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس پارٹنرشپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ خدیجہ رضی اللہ طرح سے ہوئی تھی اور اب شادی بھی ہو گئی تو وہ ایک ہی بزنس بن گیا اور وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزنس کرتے رہے اور بالکل امانت کے ساتھ صادق اور امین کے طرح آپ آئے اور یہ آپ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آپ برنباس صاحب نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کہی اسی کو پڑھ لیجئے کہ انہوں نے کیا ارشاد تھے کہ صادق اور امین ہوں گے یہ آخری رسول یہی بات اچھا ایک اہم واقعہ ہوا کہ کعبہ کی تعمیر نو یہ سکس سیرو فائیو سی ای میں یہ واقعہ ہوا یعنی ہوا کیا کہ کعبہ شریف تو حضرت عبراہیم علیہ السلام سے بنا ہوا تھا اور اب تک تقریباً دھائی ہزار سال سے زیادہ ٹائم گزر چکا تھا ٹو تاؤزن سکس ہنڈر ڈیئرز آلماس کہہ لی جہا اتنا ٹائم تھا تب ہوا یہ تھا کہ وہ بارش ہوئی اور کعبہ کا کچھ جو بلڈنگ ہے اس کا کچھ حصہ ٹوٹ گیا تھا تو قریش میں آیا کہ چلو بھی اس کو ہم دوبارہ ریکنسٹرکشن کرتے ہیں تو وہ کر رہے تھے اور اس میں قریش کے نیک لوگ بھی تھے تو ان کی یہ ہی تھی کہ ابھی حرم شریف میں ہم کوئی حرام ہم پیسہ بیچویں نہیں لگا صرف جائز پیسہ ہی لگا تو وہ کر رہے تھے کرتے کرتے اب ہوا یہ کہ اور قبائل کو پتا چلا وہ بھی آ گئے کہ ایک بڑا نیکی کا کام ہم بھی کریں وہ بھی کر رہے تھے تو حجرِ اسود کا معاملہ ہوا ابھی حجرِ اسود یہ وہ پتھر تھا کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت کنسٹرکشن کی تھی تو اس وقت یہ پتھر بھی اس میں ہوا تھا تو اب اس پہ بڑی عقیدت تھی تو ہر قبیلے والے چاہتے تھے کہ جناب ہم یہ حجرِ اسود ہم فٹ کریں تو لیکن بہت سارے یہی چاہ رہے تھے تو آپ اس میں نڑائی جگڑا ہونے لگاتا تو اس وقت پھر یہ ہوا کہ چلو بھی اس کا یہ کر لیتے ہیں کہ اگلی صبح جو بھی صبح صبح این حرم شریف میں آئے گا تو وہ ہی فیصلہ کر لیں تسار انہوں نے مان لیا اب ہوا یہ کہ این صبح کے ٹائم اتفاق سے پتہ نہیں تھا لیکن اچانک وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف لائے تو سارے قریش خوش ہو گئے کہ یار یہ صادق اور امین اس وقت تشریف لائیں تو یہ تو بڑا صحیح فیصلہ کریں گے اب کہا کہ جی یہ نبیے ہمارے لڑائی ہے تو اب آپ اس کا حل کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل یہ کیا کہ چادر میں اس میں یہ کیا کہ کہا کہ بھی آپ سب جو ہے نا اس چادر کو پکڑ لیں ہر قبیلے کا ایک ایک سردار پکڑ لیں پکڑا پھر آپ نے حجر اسود کو اس میں رکھا بیچ میں سب نے پکڑ کے اٹھائے گا دیکھیں اب سب کا حصہ اس میں آ گیا ہے حرم شریف کو سیٹل کرنے کا تو وہ پھر اس کے بعد انہوں نے اس میں جب پھر ان کی پوری ہیلپ کر آکے سب کے ذریعے اس میں یہ کروا دیا تو سب پورے قریش کے لوگ آپ سے بہت محبت کرنے لگ کہ آپ دیکھو کتنا اچھا انہوں نے فیصلہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا یہ ٹائم ہے اور آپ شرک سے بزاری تھی آپ شرک کو بہت برا سمجھتے تھے اور این حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو شریعت تھی جس کی روایات موجود تھی اسی کے مطابق کی عمل کرتی تھی کرتے تھے اور حج بھی ایسے ہی کرتے تھے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور غربہ اور مظلوم لوگوں کی مدد کرتے تھے اس لیے پورے مکہ کے لوگ بھی اور دیگر قبائل کے لوگ بھی ان کو سے بہت محبت کرتے تھے اس کے لیے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا ایک ارشاد ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اہلیہ تھی تو وہ کیا کہتی ہیں ہرگز نہیں اللہ آپ کو کبھی رسوانہ کرے گا یہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہہ نہیں تھی کہ اللہ آپ کو کبھی رسوانہ کرے گا آپ تو صلح رحمی کرتے ہیں ہر شخص کا بوجھ اٹھاتے ہیں محتاجوں کو کما کما کر دیتے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کی راہ میں مشکلات بھی برداشت کرتے ہیں کہ جنب آپ کا تو یہ معاملہ ہے تو کانفارم اللہ آپ پہ اچھا ہی کرے گا معاملے تو یہ سجدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اب اس کے بعد دیکھئے کہ اب اعلانِ نبوت اب آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے آگے پھر اعلانِ نبوت کا سلسلہ کیسے ہوا اس کو اب ہم دیکھتے ہیں اگلے آگے اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا واقعات ہوئے ہیں اچھا اس کے بعد اب دیکھئے کہ اعلانِ نبوت آگئی یعنی تب اس کے لیے کیا اہم واقعات ہوئے کہ اعلانِ نبوت کا یہ پیریٹ سکس سیرو نائن ہے اور پھر ہم سکس ہنڈر ٹوئنٹی ٹو تک کی سٹیڈیم کریں گے جو جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت وہ پھیلاتے رہے اب اس میں کیا ہے کہ یہ پہلی وحی ہوئی ہے یہ سکس سیرو نائن سی میں ہوا ہے اور پھر دعوت کا ابتدائی دور یہ تین سال تک رہا ہے سکس سور نائن ٹو سکس ہنڈر ٹوئل اب اس میں واقعات کیا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکس سیرو فور ٹو سکس سیرو نائن کے ٹائم میں آپ غارِ حرا میں اعتقاف کرنے لگے اور عبادت کرنے لگے یعنی آپ میں عبادت پہلے بھی کرتے تھے لیکن اب زیادہ ذوق آ گیا اور آپ یہ مناسب کرتے تھے کہ بجائے اس کے کہ شہر میں رہ کے تھوڑا سا ایک ایریا میں کہ جہاں پہ سکون ہو سکون کے ساتھ اعتقاف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور یہ مشہور ہے غارِ حرا دکی یہ پہاڑ ہے آپ کے سامنے یہ حرم شریف سے صرف پانچھے کلومیٹر یہ ہے اور یہاں سے آپ این آپ اس پہاڑ پر جس کو جبل نور جبل نور عربی میں کہتے ہیں یہاں سب دیکھیں حرم شریف بھی آپ کو نظر آئے گا بھی تو وہاں چلے جاتے تھے اور یہ کرتے تھے تو اسی دورات سکس سیرو نائن سی میں یہ ہوا کہ پہلی وہی آئی کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتہ جبریل علیہ السلام آئے اور آپ کو آکے بتایا کہ جناب اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسپونسیبیلٹی دی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت آپ نے پہنچا دین یہ پہلی وہی ہوئی اور رسپونسیبیلٹیز دی گئی ہیں آپ کی یہ ہیں اس کے بعد ان تین سالوں میں تو یہ ہوا کہ پہلے دینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنے گھار آئے اور پھر بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رسپونسیبیلٹی دی ہے تو سب سے پہلے ایمان لائی ہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کی حالیہ تھی اور پھر آپ نے اپنے قریب ساتھیوں تک پہنچے جس میں سب سے بچپن کے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائی بچوں میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ تھے پھر زید رضی اللہ تعالیٰ تھے اب یہ کون تھے یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ اس وقت صرف دس سال کے لڑکے تھے اور ان کے والد ابو طالب صاحب جو رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے تو ان کو تھوڑی سی کچھ فائننشل مشکلات تھی تو اس وقت رسول اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ نہیں چاچا جی آپ بیٹا مجھے دے دیں اب میں ان کی جو ہے نا یہ پروریش میں کروں گا تو انہوں نے دے دیا کیونکہ ظاہر ہے کہ سب گھر ساتھ ساتھ ہی تھے ایک ہی ایریا میں تھے تو آپ کے پاس رہنے لگی آپ دس سال کے تھے وہ ہی مان لائے اچھا زید رضی اللہ تعالیٰ کون تھے یہ ان کو کسی نے اغوا کر کے غلام بنایا تھا اور پھر اس کے بعد بیشتے ہوئے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آگئے تو انہوں نے یہ کیا کہ ایک گفٹ کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ یہ غلام یہ ہے یہ آپ کے لئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت کے ساتھ زید رضی اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلے ان کو ازادی دی کہ بھی آپ ازاد ہیں اور آپ آپ جیسے چاہیں آپ چاہیں تو آپ کو آپ کے پیرنٹس کی طرف بیش دوں چاہیں تو آپ رہیں یہاں پہ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ ہی نہ چاہتا ہوں تو وہ رہے اور اتنے عرصے سے تھے وہ بھی سب سے پہلے محلہ یعنی یہ چار لوگ ہیں جو پہلے دینی محلہ اس کے بعد اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کیا دینی شروع کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو میسج دیا تھا جو قرآن مجید میں توحید کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک اللہ تو یہ آپ پچھلی ہسٹری میں پڑھ چکے ہیں کہ اب سے تقریباً آلموس دو ڈھائی سو سال پہلے یعنی فور انڈر سی کے زمانے میں یہ واقعہ ہوا تھا کہ قریش کے لوگوں میں شرک آ گیا تھا اور انہوں نے پھر یہ کیا کہ کئی قبائل میں بھی شرک آیا تھا تو انہوں نے انہی کے بوتوں کو این کعبہ شریف کے اندر سامنے رکھ دیا تھا تو یہ معاملہ تھا ان میں تو یہاں پہ انہیں بتانا سب سے ضروری تھا کہ ابھی اللہ صرف ایک ہی ہے پھر نماز پڑھنے کی یہ دعوت دینی اور نماز پڑھنی بھی غربہ اور مساکین کی مدد کرنا یہ دین کا حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے یہی کر رہے تھے توحید پہ بھی تھے نماز بھی پڑھتے تھے اور غریبوں کی اور مساکین کی خدمت بھی کرتے رہتے تھے عالی خدمات اخلاقیات آپ میں بہت عالی درجے کے تھے کہ آپ کو ایک خاص طور پر لوگوں نے قرار دے دیا تھا آپ پہ یہی ٹائٹل کہ آپ صادق اور امین ہیں اور اللہ تعالیٰ کی شریعت انہیں جتنی معلوم تھی کہ جو ابراہیم اور اسماعیل علیہ وسلم سے ایک روایت کی شکل میں یہ شریعت موجود تھی یعنی مثال کے طور پر حج ہے تو حج نماز ہے تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کر دیتے تو وہی طور یہی دعوت تھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہی حکم دیا کہ آپ نے وہی ابراہیم علیہ السلام نے جیسے شریعت پہنچائی تھی ویسے ہی آپ نے یہ کرنا ہے اچھا اگلی دن یہ ہوا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ پہ نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک سائکولوجیکلی کچھ ذہن میں مشکل تھی کہ بھی یہ کتنا مشکل اللہ تعالیٰ نے حکم دیا میں کروں کیسے تو سیدہ خدیجہ نے یہ کیا کہ ان کو اپنے قزن ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے جو کرسچن سکولر تھے یعنی وہ عربی تھے انہی کے لیکن انہوں نے بیچ میں وہ ظاہر ہے کہ فلسطین گئے نجران گئے اور وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو پڑا تھا تو ان کے جو صحیح ہواریوں کے ذریعے سے جو پوری احکامات تھے جتنے وہ سب انہوں نے پڑھ لیے تھے اسی پہ عمل کر رہے تھے تو بڑے سکولر تھے تو یہ ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ کے پاس سیدہ خدیجہ رسول اللہ تعالیٰ کو لے کے آئیں اور کہا کہ آپ بتائیں پوری سیچویشن پوری بتائیں تو ورقہ رضی اللہ تعالیٰ اسی وقت ایمان لائے اور کہا کہ بھائی جس طرح آپ پہ یہ فرشتے جو آ رہے ہیں نا یہ وہی فرشتے ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی وہی آئے تھے وہی جبریل یہ وہی ہے کہ آپ پہ جو میسج دے رہے ہیں یہ سیم وہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نبیوں پہ یہی میسج آتا رہا ہے تو بے فکر ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح سے پوری مدد کرے گا تو واقعہ آ جائے تھا یہ تو پہلے دن کا ہے اس کے بعد پھر پہلی وحی کیا آئی تو اس میں دو روایات آتی ہیں اور اور میرا پوائنٹ او ہی ہے کہ یہ دونوں ہی درست لگتی ہیں ایک تو یہ کہ سورة الفاتحہ سب سے پہلے آئی اور کچھ روایات میں آتا ہے سورة العلق کی پہلی پانچ آیات نازل ہیں تو لگتا ہے کہ یہ دونوں ہی پہلے دن ہی لگ سکتا ہے کہ یہ پہلی وحی میں ہی آیا تو وہی ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییاک نعبدو اییاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط اللذین نعمت علیہم غیر المغضوب علیہم والادوال لین اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے شکر اللہ ہی کے لیے قائنات کا رب سرسر رحمت جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے جو زور جزا کا مالک ہے تو اب اے ہمارے رب ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت بخش دیجئے ان لوگوں کی راہ جن پر آپ نے انعائد فرمائی ہے جو نہ مغضوب ہوئے اور نہ راہ سے بھٹکے ہیں یعنی آپ یہ دیکھیں سورة الفاتحہ میں بالکل یہ خواہش تھی بہت سارے نیک لوگ جو پورے عرب میں تھے جن کو اب یہ کنفیوز کنفیوزن اس طرح سے لگ رہی تھی کہ اب ایک بنی اسرائیل جو انبیاء اکرام علیہ السلام کی طرف سے تھے لیکن انہوں نے بڑی غلطیاں کی تھی جو آپ پوری ہسٹری میں پڑھ چکے ہیں تو یہ مغضوب ہوئے اور بہت سے ایسے تھے جنہوں نے بھٹکے سیدھی راہ سے تھے یعنی وہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ ہوا تھا کہ آپ کے ہواریوں کے مطابق بھی بہت سے لوگ رہے اور بہت سے لوگ اس سے ہٹ بھی گئے اور کچھ نئے پوائنٹ آف ویو انہوں نے اختیار کر لیا تھے تو یہ سب ایک تھا کہ بھی یہ نبیوں کے لوگ تو یہ ہیں تو ان سے مجھے بچائیں اور سیدھی ہدایت جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء اکرام علیہ السلام کی جیسی تھی ویسے ہی مجھے کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے وہی اسی دعا کی شکل میں یہ صورت نازل کر دی اچھا اب یہ روایات میں آتا ہے کہ یہ صورت العلق کی پانچ آیات ہیں یہ روایت بھی بخاری کی اور لگتا ہے صحیح ہے کہ پہلی رات ہی لگتا ہے کہ یہی وہی آئی تھی اکرأ بسم ربک اللہذی خلق خلق الانسان من علک اکرأ وربک الکرم اللہذی علم بالقلم علم الانسان معلم یعلم پڑھئے اپنے رب کی نام کے ساتھ جس نے تخلیق کیا انسان کو محض ایک لوتھڑے سے بنایا پڑھئے کہ آپ کا رب سب سے زیادہ معزز اور مکرم ہے جس نے قلم کے ذریعے سکھایا ہے اور انسان کو وہ کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا یعنی اب ظاہر ہے کہ انسان انسانیت جہاں سے چروع ہوئی ہے وہاں سے ذکر ہے اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ قلم کے ذریعے سکھایا یعنی اللہ تعالیٰ نے طورات جو نازل کی تھی تو وہ اسی طرح لکھے ہوئی تھی تو اب ایسے ہی اللہ تعالیٰ یہ قرآن بھی نازل کر رہا تھا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور اس کو بتایا گیا کہ یہ ایسے ہوگا تو یہ ایک بیسکس تھی تو یہاں سے لگتا ہے یہ کہ یہ دونوں پہلی رات ہی یہ آئے تھے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپونسیبیلٹی یہ ہوئی کہ پہلی وحی اور دعوت کا ابتدائی دور کہ اب ابتدائی ایسے لوگ کے جو بڑے مخلص اور ان کے دوست ہیں ان تک اللہ کی دعوت کو پہنچائیں تو قرآن مجید میں اس کو سابقون الاولون کہا گیا جو سب سے پہلے ایمان لائے قرآن پاک میں اس سابقون الاولون من المہاجرین والانصار بللزی نتبعوهم بے احسان رضی اللہ عنہم وردو عنہم وعد لہم جنات انتجری تحتہ الانہار خالدین فیہا بدا ذالک الفوز العظیم مہاجرین اور انصار میں سب سے پہلے جن لوگوں نے ایمان لانے میں سبقت کی اور وہ جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی تو اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے اور اس نے ان کے لئے ایسے باغات تیار کر رکھیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور ان میں ہمیشہ رہیں گے یہ بہت بڑی کامیابی ہے اب یہ کون لوگ تھے ظاہر ہے کہ یہ اب بتایا گیا مہاجرین کہ یہ وہ لوگ تھے جو مقم کرما کے تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی تھی تو سٹارٹ میں پہلے ٹائم میں یہ آئے تھے پھر انصار وہ تھے کہ جو مدینہ منورہ کے لوگ تھے تو یہ پہلے سال تو نہیں آئے یہ آئے تھے اراؤنڈ سکس انڈر نائنٹین سکس انڈر ٹوینٹی ٹوینٹی ون ٹوینٹی ٹو زمانے میں وہ ایمان لائے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں تو اب شروع میں جو مقم کرما میں ایمان لائے ہیں تو اس میں دیکھئے یہ کچھ صحابہ کرم کے نام ہیں کہ جو زیادہ مشہور ہوں ہیں ابو بکر صدیق علی زید بن حرسہ عثمان طلحہ زبیر سعد ابو عبیدہ عمار بن یاسر اور ان کے والد ہے بلال عبد الرحمن بن عوف سعد خباب سعید بن زید عبداللہ بن مسعود عثمان بن مزعون عبیدہ بن حارس صحیب ابو سلمہ اور جعفر رضی اللہ عنہ یہ مشہور یہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے یعنی پہلی دعوت کے پہلے سالی جو ایمان ہے خواتین میں جو مشہور ہیں جیسے سیدہ قدیجہ سیدہ زینب بنت رسول اللہ فاطمہ بنت خطاب ام سلمہ ام حبیبہ سمیہ اور اسمہ بن عمیز رضی اللہ عنہ یہ مشہور اس کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں کہ جو ایمان لائی یہ وہ لوگ تھے جن پہ دعوت آئی اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سب نوجوان ہی تھے یعنی ان کی ایج ابھی ٹوینٹی کے آس پاس ہی تھی ظاہر ہے کچھ کم ہوں گے کچھ زیادہ ہوں گے بچوں میں جیسے علی رضی اللہ عنہ دس سال کے تھے اسی طرح یعنی کہہ لیں دس سے کوئی پچیس تیس سال کی ایج میں یہ سارے تھے لیکن ابوبکر رضی اللہ عنہ ان میں سب سے بڑے تھے جو تھرٹی ایٹ کی ایج میں تھے تو اور اس طرح سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ عام طور پر یہ روایت غلط مشہور ہو گئی ہے کہ ان کی شادی ہوئی تو وہ چالیس سال کی تھی یہ درست نہیں بلکہ ٹوینٹی ایٹ کی ایج میں تھی جب ان کی شادی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے ہاں سے جو بچے بھی پیدا ہوئے ہیں اب اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی یعنی آرام سے ان لوگوں تک دعوت پہنچے رہی تھی قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو رہا تھا اور اس کا میسیج آ رہا تھا تو یہ ہوا واقعہ اس کے بعد پھر اعلان نبوت کے بعد کا پیریڈ آیا یہ بڑے پیمانے پر دعوت کا حکم اللہ نے دیا یہ سکس انڈر ٹوال میں ہوا ہے واقعہ اور پھر دس سال چلتا رہا وَأَنظِرْ عَشِيرَةَ قَلْ اَقْرَبِينَ کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کر دیجئے سورة المزمل کے اندر یہ حکم آیا اس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا کہ آپ نے بنو حاشم جو آپ کی اپنی فیملی کے لوگ تھے ان کو اکٹھا کیا اور پھر کوہ صفحہ میں ایک خطبہ کیا اب مکہ کے یہ کلچر میں کی عام چیز تھی جس کو النظیر العریان کہا جاتا تھا یعنی ہوتا کیا تھا کہ جب کوئی ڈیزاسٹر کی کوئی ایک خطرہ لگ رہا ہو تو کوئی ایک شخص کیا کرتا کہ اپنے کپڑے اتار کے اور کوہ صفحہ ایک چھوٹی سی پہاڑی جو حرم شریف کے ساتھ ہی ہے آج تو حرم شریف کا حصہ ہی ہے تو اس میں وہ کوئی کھڑا ہو جاتا اور پورا ایک اعلان کرتا تو پورے مکہ کے لوگ وہاں آ جاتے اور پھر وہ پوری وارننگ کرتا کہ جناب یہ لشکر یہاں ادھر آ رہا ہے اب یہ جنگوں نہیں لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایسی جو یہ بہودگی لوگ جو کرتے تھے یہ نہیں کیا لیکن اب اچھے کپڑے سے اب سیدھے اس میں کوئی صفحہ میں آئے اور لوگ بھی کٹھے آگئے پھر آپ نے کہا کہ آپ بتائیے کہ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک لشکر آپ پہ حملے کے لیے آ رہا ہے تو کیا آپ کہیں گے سب نے کہا جی بلکل آپ بلکل صادق اور امین ہیں بلکل سچی بولتے ہیں تو ایسا ہوگا ہم فوراں تیار ہو جائیں گے تو آپ نے کہا کہ جناب یہ آپ کے لیے ایک وارننگ آ گئی ہے کہ بھی اسی دنیا میں جزا و سزا کا معاملہ ہونے والا ہے یعنی یہ کیا ہے یہ وہ یہ کہ جو آپ پچھلے لیکچرز میں پڑھ چکے ہیں کہ رسولوں کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایک معاملہ کیا تھا کہ اس کے اللہ تعالیٰ کے رسول جب اس قوم میں آتے تھے تو پورا میسج کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی توحید اور شریعت اور ایتکس پورا بتاتے تھے اور بتاتے تھے آپ اس پہ عمل کریں گے تو آپ کو اسی دنیا میں عجر ملنا اور آپ اگر برائی کریں گے تو آپ کو اسی دنیا میں سزا بھی ملے تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا یہ کیا معاملہ لیکن تب ہوا کیا کہ اس میں اسی فیملی میں بنو حاشم میں بلکل لڑکے علی رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جی میں ایمان لاتا ہوں بلکل صحیح کا آپ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اپنے چچا ابو لہب نے اس کا انکار کیا اور بڑا جناب غصے اور اس میں کچھ بتمیزی کی تو اب ہوا یہ کہ جو بنو حاشم فیملی کے کچھ لوگ تیمان لائے اور کچھ لوگ کنفیوز ہو گئے کہ یا رب یہ ہمارے بزرگ ابو طالب یہ کہہ رہے ہیں ابو لہب یہ کہہ رہے ہیں اور یہ یہ کہہ رہے ہیں اب کیا کریں چلو کچھ ایمان لے آئے کچھ نہیں لے آئے یہ ہوا تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم شریف میں یہ قرآن پاک پڑھ کے سنانا شروع کیا پھر محفلیں یہ کی کہ مثلا کھانے پہ گھر میں بلا لیا یا ویسے ملنے کے لیے یا کسی کے گھر چلے گئے قرآن پاک پڑھ کے سنا دیا پھر میلوں میں یہ میلہ یہ حرموں کا یہ کلچر تھا حج کے موقع پہ خاص طور پر یہ میلے لگتا تھے کہ جس میں بزنس بھی ہوتا تھا شاعری بھی ہوتی تھی اور بہت معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی آتے تھے اور قرآن پاک پڑھ کے سنا دیتے تھے اور قرآن پاک کی مسلسل تلاوت کرتے رہتے تھے کچھ لوگ ایمان لے آتے تھے کچھ نہیں لاتے تھے یہ معاملہ ہوا لیکن پھر مشکلات آنی شروع اب ہوا کیا کہ جو لیڈرز تھے قریش کے تو ان کو لگا یار یہ جیسے یہ نبوت کا کہہ رہے ہیں یہ تو لگتا ہے ہماری سیاست ختم ہو جائے گی اور ہماری سرداری ختم ہو جائے گی تو اس کے یہ مین بڑے سردار ابو لہابی تھا ابو جہل تھا نظر بن حارس آس بن وائل امیہ بن خلف ولید بن مغیرہ اقوہ بن ابی معیت یہ بڑے لیڈرز تھے یعنی اپنے اپنی فیملی کے لیڈرز تھے اور یہ سب مل کے مکہ کی حکومت کے مین لوگ تھے تو انہوں نے بدتمیزیاں شروع کی اور یہ سلسلہ کیا ایک مذاق پڑھانا اور ذہنی طور پر ٹارچر کرنا مثال کے طور پر یہ ایسی حرکت کرنا کہ یہ غلازت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس پھینک دینی یا آپ کے گھر میں ڈال دینی ایک واقع پہ تو جیسے یہ ہوا کہ یہ یہ غلما آس بن وائل ہی تھا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف پہ کڑے اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھے تھے تو سجدے میں تھے تو اونٹ کی اوجڑی آپ کے اوپر ڈال دیں تو اب ظاہر ہے کہ ایک بہت بھاری ہوتی ہے وہ تھی تو اب آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو نظر آیا ان کا حرم شریف کے پاس ہی گھر تھا تو آپ آئیں فوراں اس کو ہٹایا اور پھر صاف کیا تو اب اس طرح کی یہ اس طرح کا ٹورچر کرنے لگے لیکن کچھ غلام تھے مثلا یاسر سمیہ امار ان کے بیٹے تھے اور پھر بلال رضی اللہ عنہ یہ ان پر تو جسمانی طور پر ٹورچر شروع ہوا اب ابو جہل ہی کے غلام تھے یہ یاسر اور سمیہ یہ میاں بیوی تھے دونوں تو ان دونوں کو شہید کر دیا سب سے پہلے ان کے بیٹے امار رضی اللہ عنہ پر بہت ٹورچر کرنے کی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کو اجازت دی کے بھی آپ یہ جس طرح ہے تو اسی طرح سے تم بولو لیکن اپنے دل میں اللہ پر امان رکھو تو وہ کرنے لگے بلال رضی اللہ عنہ یہ ولید یہ سوری امیہ بن خلف کے یہ غلام تھے بلال رضی اللہ عنہ ان پر یہ کیا کہ ان کو ایک بلکل دھوپ کے اندر ریت میں جناب ان کو ڈال دینا اور ان کا جسم جو ہے وہ کافی اس سے طرح کے کہنے کی انتہائی گرم ریت سے کیا ہوگا یہ ہونے لگا اچھا جو ازاد لڑکوں میں ان کے والدین یا چچاؤں نے ظلم کی مثال کے طور پر جیسے عثمان رضی اللہ عنہ ان پر یہ کیا کہ جناب کچھ مار پیٹ لیا زبیر رضی اللہ عنہ پر تو یہ کیا کہ چچا نے پکڑ کے ان کو بند کر کے اس پر دھوائیں لگا دیا مصحب بن عمیر رضی اللہ عنہ پر بھی اسی طرح کئی ایک ٹورچر کارسی ہے لیکن یہ پھر بھی ایمان لاتے رہے یعنی ان پہ صبر کا امتحان ان سب پہ چل رہا تھا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سائیکولوجیکل ٹورچر یہ جیسے غلازت کرنا اوجڑی ڈال دینا یا اس طرح کچھ گالیاں کر دینا اس طرح کی حرکت کرتے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برداشت کر رہے تھے آپ کے ساتھی جو بڑے لوگ تھے جیسے ابو بکر ان کو جھوٹا پروپیگنڈا کرنا آہ جی یہ تو یہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں کچھ نہیں اس کا پورا ذکر قرآن میں یعنی قرآن میں کیسے کیسے ہی انہوں نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ بھی کہا گیا یہ کوئی شاعر ہے جی تو قرآن پاک میں اس کا جواب ہے یہ کوئی شاعر نہیں ان کو کبھی شاعری آئی بھی نہیں آجتا اس طرح کا پروپیگنڈا کیا یہ جی کسی باہر کے لوگوں سے انہوں نے سن لی ہے اور یہ کر رہے ہیں ان کا بتاؤ اگر دوسروں نے یہ اگر ان کو سکھایا ہے تو پھر اتنی صاف اچھی عربی میں کیسے ہی آگیا ہے یہ قرآن اس طرح کا یہ پورا قرآن کا حصہ ہے قرآن مجید پہ اتراز اسی طرح کیونے لگے یہ پوری ڈیٹیل خود قرآن میں قرآن مجید کے مقابلے میں روم اور انان کے قصے پیش کرنا یہ غالباً ولید بن مغیرہ وہ لے کے آیا اور روم اور انان کے قصے لے آکے کہ جناب یہ قرآن بھی تو قصہ ہی ہے نا ہم تمہیں سناتے ہیں تم ادھر آؤ اچھا کچھ نہیں یہ عرکت کی کہ پیشاور لونڈیوں کو اکٹھا کر کے اور ڈانس کرنا گانا اور شراب اور اس میں لگانا تاکہ لوگ اس طرف لگائے اور قرآن کو نہ سن سکے کچھ یہ بھی ٹارچر ہوا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیاں رقیہ اور ام کلسون رضی اللہ عنہ ان دونوں کی نکاح ہو چکا تھا ابو لہب کے بیٹوں سے تو ابو لہب نے ان کیا بھی رخصتی نہیں ہوئی تھی ان دونوں کو طلاق پہلے دے دی اسی طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی نکاح ہو چکا تھا ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی ان پر بھی طلاق کر دی نہیں یہ تو ہمارے مذہب کے لوگ ہی نہیں ہیں ان کو نکال دو تو اس طرح کا یہ ٹارچر ہونے لگا یہ پیریٹ بہت مشکلات کا پیریٹ تھا اب اللہ تعالیٰ نے اس کا حل کیا اس کے لیے پہلے صحابہ کرام کوئی حکم دیا اب جیسے سعید بن وقاص رضی اللہ عنہ نے یہ پہلی مرتبہ کیا تھا ان پہ کسی نے ان کو پکڑ کے مارنے کی کی تو انہوں نے بھی پھر جواب کر لیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فائنانشلی بہت سٹیبل تھے انہوں نے کیا کیا کہ یہ ایک غلامی کو ختم کرنے کے لیے یاسر رضی اللہ عنہ تو شہید ہو گئے تھے انہیں کی بیٹے امار اسی طرح بلال رضی اللہ عنہ ان دونوں کو خریدا ان کے جو جو مالک تھے ان کو جیسے پیسے کہہ رہے ہیں ان کو خریدا اور ان کو آزاد کر دی اور اس طرح کچھ اور بہت سے غلام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کچھ اور صحابہ کرام بھی جو جو بھی ایمان لاتے تھے ان کو خریدتے ان کو اس کے بعد آزاد کر دیتے ارقم رضی اللہ عنہ انہوں ایک ایمان لائے تھے تو انہوں نے یہ کام کیا کہ دعوت اور تعلیم کا مرکز انہوں نے بنا دیا کہ ان کا شہر سے تھوڑا بہار ایک گھر تھا اچھا بڑا سا تو اور جو ایمان لاتے تھے صحابہ کرام ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ بلا لیتے تھے اب یہ اکٹھے بیٹھتے اکٹھے نماز پڑھتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک پڑھ کے ان کو سناتے ہوتے تھے اور ان کی ٹریننگ کا سلسلہ ہو رہا ہوتا تھا پھر یہ حکم ہوا کہ ہجرت حبشا کر لو یہ سکس انڈرڈ فورٹین میں ہوا اور پھر دو سال یہ چلتا رہا سلسلہ اس کے لیے اب یہ حبشا کیا تھا کہ یہ افریقہ کا یہ سوڈان اور ایریٹریہ کا جو ایریا ہے یہ ایک پوری حکومت تھی جو وہ حضرت عیسی علیہ السلام کے ہواریوں کی مطابقی عمل کر رہے تھے اور پتا چلا تھا کہ وہ بڑا اچھا کرتے ہیں روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بزنس کے لیے بھی وہاں جا چکے تھے ان سے گفتگوی ہوئی تھی ان کا کہہ یہ بہت نیک بادشاہ ہے تو انشاءاللہ آپ پہ ظلم نہیں ہوگا آپ جائیں تو یہ ہجرت کرنے چلے گئے تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ جو رسول اللہ صلی اللہ کے قضن ہی تھے یہ کمیونٹی منجمنٹ کرنے لگے اور حبشاہ میں پہنچے اور انہوں نے یہ دعوت خود نجاشی جو حبشاہ کے بادشاہ تھے ان کو یہ دعوت پہنچائی کچھ اور لوگوں کو پہنچائی قرآن پڑھا اور وہ لوگ ہمان لے تو ایک اچھی طرح سٹیبل ہونے لگے اب ہوا یہ کے مکہ والوں نے اپنے ایک بہت اہم لیڈر جو کہ زیادہ تر یہ جاتے ہوتے تھے امبیسیڈر کے طور پہ عمر بن ان کو بھیجا کے جناب عمر بن آس کو بھی تم جاؤ اور جا کے تم حبشاہ والوں سے بادشاہ سے بات کرو کہ ان کو واپس بھیجیں انہوں نے کی لیکن بادشاہ نے فوراں ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں جی یہ پورے امن کے ساتھ میرے ملک میں رہے عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ تو بہت عرصے بعد پھر خود ایمان لائے اچھا پھر دو بہت اہم آدمی وہ ایمان لائے حمزہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ دونوں بڑے اچھے پہلوان تھے اور صحیح جنگجو تھے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اسی قریش قبیلے کے ایک بڑے اچھے پہلوان تھے انتے ایک بڑا تھوڑا سا یہ آیا تھا کہ یار یہ ہماری کئی مذہب کے خلاف تھیں تھوڑا سا آیا تھا لیکن پھر جب ان کی اپنی بہن ایمان لائیں تھی تو انہوں نے قرآن پاک جب پڑھ کے سنایا تو یہ ان کا دل چینج واروہ آکے وہ بھی مان لائے اور تب یہ واقع تشدد کی کمی ہو گئی کہ انہوں نے حمزہ اور عمر رضی اللہ عنہ نے بقاعدہ لے کہ بڑا کھلا اعلان کر دیا تو پھر اب تشدد جتنے کم از کم آزاد لوگ تھے تو ان پہ ختم ہو گیا اب کئی اور قبائل میں بھی یہ دعوت پہنچنے لگی اور جیسے ایکزیمپل ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ یہ غفار ایک قبیلہ تھا وہاں کے آکے وہ مکہ مکرمہ میں آکے وہ ایمان لائے تھے اور وہی وہ بیان کرتے ہیں کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے پہلے ہی وہ نماز پڑھ رہے تھے اور وہ آکے بہرحال وہ ایمان لیا اچھا پھر اس کے بعد ایک خاص پیریٹ آئے جو انتہائی مشکلات کا دور ہے یہ سکس انڈرڈ سکسٹین ٹو سکس انڈرڈ نائنٹین کا پیریڈ اس میں اس کو کہا جاتے ہیں کہ شعب بنی طالب یعنی کیا یہ تھا کہ مکہ کہ جتنے منکرین تھے انہوں نے بائیکارٹ کا ایران کیا کہ جی ہم یہ بنو حاشم قوم جو ہے نا بنو حاشم جو فیملی ہے ان کو ہم کوئی کھانے کی چیز نہیں دیں گے کوئی چیز نہیں دیں گے اور ایک طرح کا ایک بائیکارٹ کر دیا تھا تو شعب بھی طالب جو ہے یہ ایریا بلکل صفہ پہاڑی کے بلکل پاس ایریا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنو حاشم کے گھر تواں تو وہ لوگ پھر وہیں پہ رہے بڑے عرصے تک رہے اور کوئی ان کو چیز نہیں دے رہے تھے لیکن سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے قزن بلکہ ان کے بھانجے تھے حکیم بن حضام رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن انہوں نے یہ کیا ایک ایتھک سنکے ہاں تھے تو انہوں نے یہ کھانے کی چیزیں وہ رات میں علاقے پہنچا دیتے ہوتے تھے تو ہوتا کہ یہ سیٹل یہ تین سال مشکلات کے رہے اس کے بعد پھر سکس انڈرڈ نائنٹین کا جو پیریڈ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مشکلات کا سب سے بڑا مشکل ہے اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے یعنی غم کا سال یعنی اس میں کیا ہوا تھا کہ ایک تو یہ ہوا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فوت ہو گئی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا جتنا سکون سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہ دیتی تھی وہ فوت ہوئی اور پھر اس کے کچھ ہی دن بعد آپ کے چچا ابو طالب صاحب جو ہیں وہ بھی فوت ہو گئے اب وہ بھی فوت ہوئے تو وہ بنو حاشم کے ہیڈ وہی تھے اور وہ پوری ہیلپ کرتے ہوتے تھے جتنی ہی پوسیبلیٹی ہوئی اپنی فیملی کے طور تو وہ بھی فوت ہوئے تو اب بنو حاشم کا اب ہیڈ بن گیا ابو لہب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن جو تھا تو چچائی لیکن بڑا دشمن تھا اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ بھی آپ اور قبائل میں جا کے بھی یہ دعوت پہنچا دیں تو سکس انڈرڈ نائنٹین میں آپ طائف کا اپنے سفر کیا لیکن طائف میں کیا ہوا واقعہ کہ طائف آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو ایریا ہے طائف کا یہ مکہ مکرمہ سے لے کے آل موسٹ سیونٹی ایٹی کلومیٹر تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہاڑوں سے اوپر چڑ گیا ہے اور آپ نے یہ دعوت پہنچائی تو وہاں کے جو سردار تھے تو انہوں نے بتمیزی یہ کی کہ اپنے لڑکوں کو لگا دیا اور لڑکوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر مارنے شروع کیا اس وقت زید رضی اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کے ساتھ تھے اور زید رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی کوشش کی کہ پتھر اپنے اوپر لگ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہ لگے لیکن جتنا ممکن تھا ان کے لئے انہوں نے کیا پھر بھی وہ بھی زخمی ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے تو اس وقت مکہ کے ہی کچھ سردار جو ابھی ایمان نہیں لائے ہوئے تھے بلکہ منکرین ہی تھے تو انہوں نے یہ ایک دل میں لگا کہ ہمارے شہر کے بندوں کے ساتھ یہ ہو رہے ہیں انہوں نے سپیشل ان کا ایک یہ باگ تھا وہاں پہ رکھا اور وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کچھ کھانے کی چیزیں دی اور وہاں کے جو غلام تھے وہ ایمان لائے وہ کرسچن تھے تو وہ ایمان لے آئے اور اب خر واپس آئے اب جو تین سال تھے مکہ مکرمہ میں اب اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ بھی آپ اب یہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ میسج آپ پہنچا دیجئے سارے قبائل تب یہ ہوا اس سے پہلے بھی تھا لیکن اب زیادہ فوکس اس پہ ہو گیا کہ حج کے موقع پہ بہت سے لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہوتے تھے تو ان سب کو آنا تو کچھ لوگ کئی قبائل کے کچھ لوگ ایمان لائے جس میں ایگزیمپل کے طور پہ کچھ شخصیتیں ہیں جیسے توفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ یہ دوس ایک قبیلہ تھا ایک بڑا قبیلہ تھا تو اس کے ایک بڑے آدمی تھے وہ ایمان لائے اس طرح یمن کے کئی لوگ بہت سے آئے تھے وہ ایمان لائے امان کے سردار زماد عزدی رضی اللہ تعالیٰ وہ ایمان لائے یہ امان کتنا دور یمن بھی کتنا دور ہے مکہ سے مکہ سے اراؤنڈ تقریباً ون تھاؤزن فائیو انڈڑ کلومیٹر سے زیادہ آئے ہے یمن اور امان جو ہے وہ ڈو تاؤزن کلومیٹر سے زیادہ ہے وہاں سے وہ حج کرنے آئے تھے ایمان لائے تھے اچھا لیکن ان سب نے یہ نہیں کہا کہ ان کو یہ لگتا تھا کہ ابھی ہمارے اور سردار ایمان نہیں لائے تو کچھ مسئلہ ہوگا تو اس لیے بس وہ خود ایمان لائے بولو لیکن یسرب یہ مدینہ منورہ سے فور انڈڑ کلومیٹر تھا وہاں کے چھے اہم افراد ایمان لائے تھے اور اگلے سال بارہ ایمان لائے اور پھر تیسرے سال سیونٹی ٹو افراد وہاں ایمان لائے اور اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص ساتھی مسعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو یہی حکم دیا کہ آپ یسرب میں جائیے اور قرآن مجید کی تعلیم آپ یسرب کے لوگ جاں ایمان لائے ان کو دیں تو لے آئے تو آتے آتے سیونٹی ٹو ایمان لائے اور خود یسرب کے دو قبیلے تھے عوصر خزرج دونوں کے سردار تھے سعید بن معاز اور سعید بن عمیر عبادہ رضی اللہ عنہ یہ دونوں سردار ہی مان لائے اور سکس انڈر ٹو میں اور انہوں نے ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ آپ پلیز آپ ہمارے یسرب میں آپ تشریف لے ہیں اور آپ تشریف لے آئے ہیں تو ہم آپ کی پوری حمایت کریں گے اور کوئی بھی آپ پہ حملے کے لیے سب تشریف لائیں تب دیکھئے کہ یہ آیا تب یہ دیکھئے کہ دعوت یہاں تک پھیل رہی تھی لیکن پھر ایک خاص ہوا واقعہ کہ اب کئی قبائل کے لوگ اکٹھے ہوئے جو ان کے سردار تھے انہوں نے کہا اب یہ سوال تھا سب میں آئیڈیا آ رہا تھا کہ یار یہ محمد کو ہم یہاں پہ قتل کر دیں معاذ اللہ تو خواہش یہ تھی لیکن یہی تھا کہ بھی اگر کوئی کرے تو پھر بنو حاشم جو ان کی فیملی ہے وہ بڑے مضبوط ہیں وہ تو پھر اس کے مقابلے پہ آ جائیں گے تو پھر انہوں نے یہ ندوہ یہ وہ خاص ایریا تھا جو پارلیمنٹ کا ان کا ایک ایریا تھا اس میں تیہ ہوا کہ ابھی ہر قبیلے کہہ کہ بندہ آ جائے سارے مل کے کریں گے تو قطل کسی ایک پہ نہیں آئے گا سارے قبائل پہ آئیں گے تو پھر بنو حاشم کسی سے جنگ نہیں کر سکیں گے یہ کرنے کے لئے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ حجرت کے لئے آپ یہ سرب چلے جائیں اور یہ دلچسپ واقعہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی تک یہ پوزیشن تھی کہ بہت سے لوگ انویسٹمنٹ کے لئے بہت سے رقم آپ کو دیتے ہوتے تھے کہ آپ یہ بزنس کریں اور اس کا پروفٹ میں دیں اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ امانت کے طور پر بھی لوگ اپنا کیش دے دیتے تھے اور کیش اس زمانے میں یہ دینار سونے کے ہوتے تھے سکھیں اور چاندی کے ہوتے تھے وہ رکھتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کا حکم آیا تو آپ نے اسپیشل علی رضی اللہ کو رسپانسیبیلیٹی دی کہ میں حجرت کرتا ہوں تم کچھ دن بات کرنا لیکن پہلے فلان 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 ایک پورا لسٹ انہوں نے دی کہ یہ فلان کے اتنا ہے فلان کے اتنا ہے یہ سارا کیش آپ نے واپس کرنا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کے لیے نکلے اور اپنے اپنے بچپن کے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بتا دیا تھا حجرت کے لیے وہ بھی آئے اور جب باہر نکلے تو سارے قبائل کے لڑکے جناب وہ بیٹھے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک موجزانہ معاملہ کر دیا کہ ان کی نظر میں کچھ نہیں آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 صدیق رضی اللہ دونوں نے یہ حجرت کی اب جا کے اور کچھ عرصے کے لیے ایک غار میں رہے اور ان لوگوں نے بڑی کوشش کی لیکن اللہ تعالیٰ نے معاملہ کیا کہ اسی غار میں کچھ پرندوں کے ذریعے کچھ ایسے معاملہ کر لیا کہ لوگوں کا یہ نظر آیا کہ اس غار میں کوئی نہیں کچھ ہے تو کوئی نہیں آیا اور اور پھر اس کے بعد تین دن بعد رسول اللہ نے یہ ہجرت کی یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور بیٹی انہوں نے یہ پورا گھر کھانا بنا بنا کے بھیجتے رہا اس کے بعد پھر رسول اللہ نے ہجرت کی اور کرتے کرتے پھر آپ نے یہ جو عام روڈ تھا وہاں سے سفر نہیں کیا بلکہ دوسرے رستے سے آپ نے یہ سفر کیا اور کرتے کرتے پھر آپ یسرب میں پہنچ گئے آپ یسرب کا پر مدینہ المنورہ مشہور ہو گیا تو اس کو انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں کور کریں گے انشاءاللہ اس کو پوری ڈیٹیل سے ابھی آپ کے ذہن میں جتنے کوسٹین ہیں آپ ایمیل کر سکتے ہیں وہ ایمیل کر لیجئے اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ مدینہ منورہ میں کیا کیا اس میں بڑے بڑے کرٹیکل قسم کے معاملات ہیں وہ ہم پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم یہ کس طرح سے رسول بقائدہ تہذیب بنی اس کی پوری ہسٹری پھر انشاءاللہ اسے اگلے لیکچر میں ہم کریں گے تو جناب جزا اللہ خیر وحسن جزا